گناہ کی دو اقسام ہیں یا تو وہ گناہ کبیرہ ہوگا یا وہ گناہ سگیرہ ہوگا لیکن نیکی کی کوئی اقسام نہیں اللہ کے حضور نیکی کا کام چھوٹا ہو یا بڑا بہت قدرک قیمت رکھتا ہے حج کا ثواب زیادہ ملے گا یا راہ سے پتھر ہٹانے پر عجر زیادہ ملے گا اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی کا ارادہ کرنے پر پوری نیکی کا ثواب ملتا ہے ارادے پر عمل کرو تو وہ نیکی دس گناہ سے سات سو گناہ یا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ کر کے لکھ دی جاتی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کس کس نیکی پر یہ بونس ملے گا یعنی آپ کا کوئی بھی نیکی کا کام اس پر عجر اس نیکی کے عمل کے مطابق نہیں بلکہ بندے کی نیت کے مطابق ملے گا راہ سے پتھر ہٹانا کسی سے مسکرا کر بات کرنا سیدھے ہاتھ سے پانی پینا گسہ پی جانا یہ عمال بظاہر چھوٹے ہیں مگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں تو یہ عمال ہی روزہ محشر نیکیوں کے پلڑے میں حاوی ہو جائیں گے